سادک آباد میں پہلا محمد بلاج آل پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کا باقاعدہ آغاز غازی اسپورٹس کمپلیکس سادک آباد میں کر دیا گیا ٹورنمنٹ میں پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں کی تقریباً چوبیس ٹی میں حصہ لے رہی ہیں ٹورنمنٹ کا پہلا میچ رحیم یار خان اور خانپور کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا میچ کے مہمان خصوصی چودری محمد طاہر اور محمد عمران نے ریبن کاٹا اور پہلی گیم کھیل کر افتح کیا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کی بہت شدید ضرورت ہے فی زمانہ ہمارا نوجوان ینگ بلڈ جو کہ بے شمار پریشر میں ہے اگر اس کو یہی کچھ کھیلنے کے مواقع ہم گراؤنڈ میں مہیا کریں تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم بہت سارا ریلیف کا سما کر رہے ہیں اس طرح کے ایونٹ جو کہ ہمارے آنے والی نسل کے لیے فائدہ مند ہے اس کے لیے ہمارا برپورت تاون ان کے ساتھ رہے یہ بلکل بہت اچھا ٹورنمنٹ اور جس طرح سادقہ بات کی عوام جو ہے جیسے عمران صاحب ہیں کھلاریوں کے حصول آئی کے لیے ٹورنمنٹ کمیٹی کے حصول آئی کے لیے یہ خوشہند بہت ہے کھلاریوں کے لیے کیونکہ کھلاری آج کل جو گیم میں موبیل میں لگ گیا ہے تو گرونڈ میں اکٹیوزی ہوگی تو انشاءاللہ ہفتال ویران ہوں گے اور گرونڈ آباد ہوں گے بہت اچھا ٹورنمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم دس دن سے پریکٹس میں تیار اور بہت ہی ہماری جو دلچسپی تھی اس ٹورنمنٹ کے بارے میں تھی سنا تھا کہ بہت اچھا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس لیے ہم یہاں پر تشریف لے کے ہیں انشاءاللہ ہم بن کریں گے اس میش کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی قصیر تعداد اسپورٹس کمپلیکس سادک آباد میں موجود تھی رعیمیار خان کی ٹیم نے مقررہ بیس آور میں دو سے تین رنگ کا حدب دیا جواب میں خانپور کی ٹیم ایک سو پارہ رنگ بنا کر آل آؤٹ ہو گئی رعیمیار خان کی ٹیم نے نوے رنگ سے کھیل میں کامیابی حاصل کی مہمان خصوصی کا کہنا تھا سادک آباد میں اس طرح کی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے جس سے کھیل کے گراؤنڈ بھی آباد رہتے ہیں اور اس سے کھلاڑیوں میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے کیمرہ ٹیم اسماعیل کے ساتھ شفیق احمد لاہورنگ نیوز سادک آباد